اینکسیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور ایک چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمیسور آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے حالیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی شپرگواب کی ستیحو آپ کی مہمہ کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں پتہ اس اندر سے صبح کے لیے کہ پتہ آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا اس کے لیے بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں میرے پریوں آپ سبھی لوگ پرمیسور کا دھنواد کریں آج ہم اس خدا پر بھی سواس کرتے ہیں باروسہ رکھتے ہیں جس نے سنسار اور سرشتی کی رشنہ کی جس نے دھرتی آقاس اور فرتویکیوں بنایا ہے اس کے لیے بہت بہت دل سے آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتہ کہ آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سواسے دی آپ نے اچھے لوگوں کو پتہ پرمیسور ابھی تک چنک کر کے رکھا ہے اس کے لیے بہت بہت مدل سے دھنواد کرتا ہوں کہ جو آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتہ وہ بہت ساری باتوں سے آج چنتی تھے بھے بھی تھے آج بہت سارے باتوں سے بہت سارے دکھوں سے تکلیفوں سے آج وہ اپنی جنگی میں جی رہے تھا میں خدا ون چاہتا ہوں کہ آج اس پراتنہ کے دورہ اس وچن کے دورہ پتہ ان کے جیون میں سانتی ملے اور ان کو انیکوں پرکار کی بیماریوں سے چھٹکارہ ملے کیونکہ آج آپ کی جیون میں جو سیطانی کام کر رہا ہے جو سیطان آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے وہاں سب کچھ دور ہونے والا ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے یاد رکھنا کہ جب راجہ ہچکیا بیمار ہوا تھا تو ہم وچن کو جب وہاں پہ پڑھتے تھے ہمیں بہت کو سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ وہ مرنے پڑ تھا ایک سمیں ایسا بیمار ہو گیا یہ ایسا کے دورہ جیسے ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے 38 میں اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے ان دنوں میں ہچکیا ایسا روگی ہوا کہ وہ مرنے پڑ تھا کیا تھا مرنے پڑ تھا یادی آج پرمیسور ہمیں یہ انپریسن دیتا ہے کہ تم یادی آج بیمار ہوتے ہو تو کس کے پرتی آج ہمیں جانا ہے پرمیسور کے پرتی جانا ہے پرمیسور کے وچن کے پرتی آج میں پریم رکھنا ہے پیار کرنا ہے پیار سیکھنا ہے خدا واندھ ہمیں آسیس دینے والا ہے وہ برکت دینے والا خدا ہے تو جس نے آپ کو آج پرمیسور نے سمحال کے رکھا ہے آپ کو پرمیسور نے آپ کی زیور میں ایک نیا سور ادھے کیا ہے ایک نئی صوبہ دی ہے پرمیسور نے آپ کو تو آج ہم اس پرمیسور کا دھنواد کیوں نہ کریں میں جانتا ہوں کہ بہت سارے مسیح بھائے بہنے جو صبح اٹھ کر کے سر پرطھم پہلے پرمیسور کا دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیسور آج آپ نے مجھے جیون دیا آج آپ نے مجھے سواں سے دی میں لاغو ہو پتا اور اس میں میری مدد کرے پتا اور اس میں کارکو اچھے طریقے سے کر پاؤں یا پھر پتا وہ سنساریک روپ سے ہو یا پتا وہ آپ کے اور سے ہو پتا پرمیسور اس میں میری آپ مدد کریں گے آپ میری سہائیتہ کریں گے جیسے دن آپ ہر زبع اور ہر وقت جیدی آپ پرمیسور کا دھنواد کرتے رہیں گے تو پرمیسور آپ کا اور پرمیسور کا سنبان ایک اچھا بنے گا ایک اچھا رشتہ بنے گا جیسے ایک ماتا کا ہوتا ہے بیٹے سے اور بیٹے کا ہوتا ہے جیسے ایک پیتا سے اسی طریقے آج پرمیسر بھی آپ کی پراغنہ کو سنے گا آپ کو اتر دے گا جب ان دنوں میں ہم پڑھتے ہیں جاتے ہیں جب راجہ ہچکیا کی بیماری کے اور چنگائی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ملتا تھا کہ راجہ ہچکیا ایسا روگی ہو گیا تھا کہ ان دنوں بھی بیمار پڑھ گیا تھا لیکن یسا کے پتر نبی کے دورہ اس کے پاس جب جا کر کے اس نے کہا کہ یہوہ کا وچن یہ کہتا ہے کہ اپنے گھرانے کی بیسے میں جو آگیا دینی ہے وہے دے دے کیا کرنا ہے جو تجھے کہنا ہے کہہ دے کہ تم سمحالنا یہ کرنا وہ کرنا جو تمہیں کرنا ہے جو تجھے کہنا ہے اسے آگیا دے دو یہ آپ کو سب کچھ میں سوپے دے رہا ہوں اور کیونکہ پرمیسر کا وچن یہ آگے کہہ رہا تھا کیونکہ تو اب نہ بچے گا اب تو مر جائے گا راجہ ہشکیہ کو کیا کہا گیا تھا نبی کے دورہ یسا کی کیا کہا گیا تھا کہ تُو اب نہیں بچے گا تو مر جائے گا اب یہاں پر دیکھیں جس وقت کے بارے میں پرمیسر نے اپنے دودھ کو اپنے نبی کو اپنے ببیس وقتاؤں کو بھیجا کہ جا کر کے راجہ ہشکیہ کو کہہ دے گی اب تو مر جائے گا جو تجھے آگیا دینی ہے دے دے اپنے پریبار کے لئے اپنے راج کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے پتنی کے لئے جو تجھے آگیا دینا ہے دے دے کیونکہ اب تو نہیں بچے گا اب تو مر جائے گا لیکن راجہ ہشکیہ نے یہاں پر کیا ہار مان لی راجہ ہشکیہ نے کیا ایسا کیا نہیں کیا اس نے کیا کیا آگے سنی جو آپ کے جیون میں آپ کے بچوں کے جیون میں بہت زیادہ کام آنے والا یہ وچن ہمیں پاور دیتا ہے یہ وچن ہمیں طاقت دیتا ہے یہ وچن ہمیں سمھالتا ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ راجہ ہشکیہ بیمار تھا یہ ہم جانتے ہیں بیمار تھا وہ بکتی بہت بڑا روگی تھا اور اس کے دور پرمیسور کی نبی کے دورہ یسا کے نبی کے دورہ اس کے پاس بھیجا بھی گیا کہلا بھیجا گیا کہ یہو کا وچن یہ کہتا کہ تم مر جائے گا جو تجھے آگیا دینے جو کہنا ہے انتم سمیہ میں اپنے پریوار کے لئے اپنے راج کے لئے کہہ دیں لیکن یہاں پر راجہ ہشکیہ نے کیا کیا یہ ہمارے لئے بہت چلوری ہے کیونکہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے یسا یسا کی پستک کو جب ہم پڑھتے وہاں پہ لکھا ہے 38 میں اور وچن نمبر 2 میں لکھا ہے کہ تب راجہ ہشکیہ نے دیوار کی اور مو پھیر کر کے یہوہ سے پراتنہ کر کے کہا کیا کہا راجہ ہشکیہ نے پرمیسور کی اور مو پھیر کر کے کہا کیا کہا آج ہم کیا پراتنہ کرتے ہیں آج ہم بیمار تو ہو جاتے ہیں مرنے پر بھی رہتے ہیں صرف یہی کہتے ہیں کہ مجھے چنگا کر مجھے چھٹکارہ دے نہیں ایسا نہیں کہنا آپ کو آج آپ کو جو میں بتاتا ہوں وہ کرنا ہے اپنی جندگی میں دیکھیں آپ کو پراتنہ کا اتر کیسے ملتا ہے آپ کو جب آپ کیسے ملتا ہے یہ صبح کے ٹائم یعنی آج آپ پرمیسور کی وچن کو سن رہے ہیں تو دھائر رکھنا بسواس رکھنا کیونکہ بسواس ہمارے جیون کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے ہمارے آتمک جیون کے لیے بسواس کیونکہ پرمیسور نے کہا تھا جب راجہ ہشکیہ کی جیون میں کہا کہ مر جائے گا نہیں بچے گا تو راجہ ہشکیہ نے پرمیسور کی اور پھر کر کے مو کہا یہوہ سے پراتنہ کر کے کہا کہ یہ یہوہ میں بنتی کرتا ہوں اور میں آپ کو اسمڑ کرتا ہوں کہ میں سچائی اور کھرے من سے اپنے کاموں کے تیرے سموک جان کر کے چلتا آیا ہوں اور میں کرتا آیا ہوں جو تیرے دریشتے میں اچھا تھا وہی میں کرتا آیا ہوں پرمیسور اس نے کیا کہا تو اسی طریقے آج آپ کو جو اپنی جندگی میں آپ نے کیا ہے بھلے آپ بھرے کاموں کو کیے تو پھر بھی آپ کو پرمیسور سے کہنا ہے کہ یہ سروشکتیمان پرمیسور آج میں بیمار ہوں آج میں مرنے پر ہوں آج میں دکھیت ہوں آج میں چنتیت ہوں کسی بھی کارڑ بس یدی آپ اپنی جندگی میں بہت زیادہ حطاسہ اور نیراسہ کا سامنا کر رہے تو آپ پرمیسور کی اور مو فیر کر کے کہیے کہ یہ پتہ یدی آپ نے جیون میں اچھے کاموں کو کیے ہیں تو آپ پرمیسور کو اچھی باتیں بتائیں گے سے یہاں پہ راجہ نے ہچکیا نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ یہ یہ ہوا پرمیسور میں آپ سے بنتی کرتا ہوں اور آپ کو میں یاد رکھتا ہوں اسمڑ کرتا ہوں کہ میں سچائی اور خرے من سے اپنے کو تیرے سمکھ جان کر کے چلتا آیا ہوں اور تیرے دشتی میں جو اچیت تھا وہی میں کرتا آیا ہوں اور ہچکیا بلک بلک کر کے رونے لگا کیا کرنے لگا بلک بلک کر کے رونے لگا اس نے جو کیا اپنے جیون میں وہ پرمیسور سے بتایا پرمیسور سے سیر کیا کہ کیوں اس سمیں اس کے پاس کوئی نہیں تھا نبی آتا ہے اسے کہہ کر کہ اسے سندیج دے کر کے چلا جاتا ہے لیکن جب وہ پراتنہ کرتا ہے تب ہمیں یاد آتی ہے کہ ہمارا پرمیسور سننے والا پرمیسور ہے اور پرمیسور اسے یہی پر اس کی پراتنہ کا اتر بھی دیتا ہے کیوں آج آپ نے پاپ کیا ہے تو پرمیسور سے کہئے کہ ہے خداون میں آپ کو اسمڑ کرتا ہوں یاد کرتا ہوں اور میں آپ کو نہیں جانتا تھا پیتا پرمیسور یا پھر میں نمجھ نہ سمجھ تھا پیتا پرمیسور میں نے جو بھی اپراد کیے گناہ کیے پیتا پرمیسور انہ پرادوں اور گناہوں کو چھما کریں پیتا پرمیسور اور میں درند سنکل پہ کرتا ہوں خداوند کی جو بھی آپ مجھے جیون دیں گے اپنی طرف سے پیتا پرمیسور میں اس میں کھرے من سے اور سچائی سے چلوں گا جو تیرے سمجھ کو پستیت ہو سکے پیتا پرمیسور اور جو تیرے درشنی میں ٹھیک ہو پیتا پرمیسور وہ اسی کام کو میں کروں گا تو دیکھئے پرمیسور آپ کے اتر کا جواب آپ کے پرسن کا اتر دے گا آپ کی پراثنہ کا اتر پرمیسور دے گا اور وہ آپ کو جیون دے گا اور یدی آپ نے جیون پانے کے بعد پرمیسور کے سمو کو پستیت نہ ہوئے اور پرمیسور کے وچن کے انسار نہ چلیں تو پرمیسور کا وچن یہ بھی جانتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تو نے تو مجھ سے میرے ساتھ چھل کیا ہے منس کا جیون ہی چھل سے بھرا ہوا ہے لیکن پرمیسور کا تو نہیں پرمیسور سے آپ نے پراثنہ کی پرمیسور نے آپ کے اوپر دیا کر دیا اور یدی آپ نے جیون پانے کے پاس بعد یدی آپ نے چھل کر آ پرمیسور کے ساتھ تو اس کو پرمیسور معاف نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے پرمیسور سے نہیں اس کے پبیتر آتما سے چھل آپ نے کیا ہے اسی لئے یاد رکھنا کہ جب یہاں پر ہچکیا نے پراثنہ کر کے بہت بلک بلک کر کے رونے لگا تھا تو جسے چار میں پڑھتے ہی تب یحویٰ کا وچن یسا کے پاس پہنچا کیا پہنچا دوبارہ پھر پہنچا یحویٰ کا وچن یسا کے پاس جا کر کہ ہچکیا سکھا کہ تیرے مل پر پر دعوت کا پر یحویٰ یوں کہتا ہے کہ میں تیری پرات سن لی اور تیرے آنسو دیکھے ہیں سن میں تیری آئی پندرہ ورس بڑھا دوں گا کیا کر دوں گا پندرہ ورس بڑھا دوں گا جندگی میں سوچ اپنے من میں یہ سوچ کہ پندرہ ورس پرمیشن نے اس کی آئیو بڑھا دیا ہچکیا کی کی پہلے تو پرمیشن نے کہا تو مر جائے گا تو نہیں بچے گا اور جو تجی آگیا دینا دے دے لیکن جب راجہ ہچکیا رو رو کر کے بلک بلک کر کے پراتنہ کرنے لگا اور اپنی ساری من کی باتوں کو پرمیشن کے سامنے سیر کیا بتایا اور خدا ور نے اس کی پراتنہ کو سنا اور اس کو پندرہ ورس کا جیون دے دیا تو آج آپ کیوں نہیں کر سکتے کیا آپ کیا راجہ ہچکیا کوئی بہت بڑا گیانی تھا نہیں تھا کیا ہچکیا کے پاس بہت زیادہ بدھی تھی نہیں تھی کیا وہ الگ تائپ تھا نہیں تھا وہ ہم جیسے ہی تھا اس کے پاس بھی آنکھے تھی اس کے پاس بھی دماغ تھا اس کے پاس بھی دل تھا اس کے پاس بھی سب کچھ تھا جو آج ہمارے پاس ہے ہاتھ پیرناک موقان سب کچھ آگے کیا وہ ایلین تھا نہیں وہ ایک منوش تھا جب پرمیسور اس پر دیا کر سکتا ہے اور اس کی پراتنہ کو سن سکتا ہے تو آپ کی پراتنہ کا کیوں نہیں اتر دے گا کیوں نہیں جب آپ دے گا جب وہ پندرہ ورس اس کی آئیو کو بڑھا سکتا اس کی عمر کو بڑھا سکتا ہے جو مرنے والا وقتی تھا جو انتیم سمیہ میں اس نے پرمیسور سے پراتنہ کی اور پرمیسور نے اس کی پراتنہ کو سن کر اس سے اتر دیا یدی آپ بھی اپنی جندگی میں پانا چاہتے ہیں اس آسیز کو تو آپ کو دھڑ سنکلپ کرنا ہے کہ خداوند آپ کو پرمیسور کا دھنواد کرنا ہے جو بھی آپ نے جیون میں کیا ہے بھلے آپ منوس سے نہ بتا پائیں سنسار کی لوگوں سے نہ سیار کر پائیں نہ بتا پائیں اپنی پرابلمز کو لیکن آپ اپنے پرمیسور سے تو بتا سکتی ہیں آپ اپنی آتما میں جا کر کس خداوند سے کہیے کہ اے پیتا میں اپنے آتما سے بولتا ہوں پیتا پرمیسور کہ آپ میری جیون میں کام کریں گے اور مجھے آسیز دیں گے آج میں بیمار ہوں تو میں کھڑا ہوں گا میں چلوں گا اور میں تیرے کاموں کو پورا کروں گا پیتا پرمیسور جو مجھے آپ کام دیں گے اس کام کو میں کروں گا کیوں کیونکہ آج ہمارا پرمیسور ہم پر دیا کرنے والا ہے آج سے نہیں ہے آدھی سے لے کر کے ہے پرمیسور ہم پر دیا کرنے والا لیکن جو پاپ کرو گے اس پاپ کی سجا تو ملے گی نا پرمیسور کبچھن آدھی سے بھی کہتا ہے آدھی کال سے پرمیسور نے کہا جب سے سرشتی کی رچنا کی اس برمبھال کی رچنا کی اس سنسار کی مانو جاتی ہر ایک چیزوں کو پرمیسور نے بنایا کہا یدی تم پاپ کرو گے تو پاپ کا سجا آپ کو ملے گی تیسی لیے ہمیں دھائر رکھنا ہے بسواس رکھنا ہے کہ جب ہچکیا کے جیون میں ایسا کام ہو سکتا ہے اس وقتی کے بارے میں ہو سکتا ہے اس وقتی کے بارے میں جو پرسنل وقتی خود اپنے من سے یہوا کے اور موفیر کر کے پراتھنا کر کے کہتا ہے تو کیا آج میری جیون میں پرمیسور میری پراتھنا کو نہیں سنے گا کیونکہ آسور کے راجہ کے ہاتھ میں میں تیری اور اس نگر کی رچہ کر کے تجھے بچاؤں گا راجہ ہچکیا کے جیون میں اتنا ہی کیول پندرہ ورز کا کام ہی پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ پندرہ ورز کا ہی نہیں اس کے جیون میں اس کو جیون دیا تھا عمر دیا تھا اس کے جیون بہت سارے بات اس کے کام کیے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ سیکھنوں کی ملتا ہے کہ خوداون ہماری پراتھنا کو سنتا ہے بیماری میں ہمیں وہ چنگائی دیتا ہے انیک پرکار کہ مسکل گھڑی میں پرمیسور ہمارا ساتھ دیتا ہے تو آج ہم کیوں نہ پرمیسور سے پراتھنا کریں اس خوداون سے پراتھنا کریں کہ خودا جو ہمیں آسیز دینے والا ہے آج ہمارا پرمیسور کیوں نے ہمیں آسیز دے گا دے گا لیکن آپ اپنے مند میں کیا کٹھورتا باندھیں یدی میری پرمیسور میری اچھے انسار میری پراتھنا کو سونے گا تو ٹھیک ہے نہیں سونے گا تو نہیں ٹھیک یہ نہیں کہنا ہے آپ کو آپ کو اپنی دل کی باتیں پرمیسور کے سامنے رکھنا میں نے کہا کہ سنسار کے سامنے بھلے ہی آپ اپنی باتوں کو نہ رکھوائیں لیکن اس خدا کے سامنے رکھنا جس نے آپ کو بنایا ہے جیسے آپ کے ماتا پتا آپ کی ہر ایک باتوں سے سامت ہو جاتے چاہے وہ آپ نے غلط کیا ہو صحیح کیا ہو لیکن آپ کے ماتا پتا آپ کو بتاتے کہ بیٹا آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ آپ وہاں پر اپنے ماتا پتا سے پریم کرتے ہیں اور آپ کے ماتا پتا آپ سے کرتے ہیں تب آپ جا کر اپنی باتوں کو سیئر کر پاتے ہیں دوسرے وقتی سے بتائیں گے آپ کی حسی یا مجاک اڑھائیں گے آپ تھٹھوں میں اڑھا دیں گے آپ کے باتوں کو اس لئے اس من رکھنا کہ خدا آپ کی جیون میں کام کرنے والا پرمیسر ہے چلتے پراتنہ کرتے ہیں اور خدا ون کا دھنوات کرتے ہیں کہ پتا آج جو وچن آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت آپ دل سے ہم دھنوات کرتے ہیں سب لوگ کہ دل سے آپ دھنوات کرتے ہیں پرمیسر جو آپ نے وچن دیا اس میں بہت سکتی اور بہت سامرت ہے اور بہت انپریسن ہے پتا پرمیسر میرے جیون کے لئے کہ میں آگے کو بڑھ سکتو پتا پرمیسر تو آئیے پراتنہ کرتے ہی سب لوگ ریسیب کرتے دھہر رکھنا بسوات رکھنا اپنے من میں سانتی پور وقت آپ اس پراتنہ کو ریسیب کرنا یدی آج آپ بیماری میں انہیک پرکار کی چنت آؤں میں انہیک پرکار کی شمج آؤں میں آپ پھسی ہوئے ہیں تو میں آپ سے نم اور نمیدن کرتا ہوں کہ اس پراتنہ کو بسوات کے دورہ گرہن کریں کیونکہ خدا آپ کے جیون کو آپ کے دل کو آپ کے پویتر آتما کو چھونے جارہ ہے بسوات کے دورہ اس پراتنہ کو گرہن کرنا کہ خدا ون آپ کے بچوں کو آپ کے گھر میں آپ کو ڈھیر ساری برکت ہر ایک کاموں میں ہر ایک چیزوں میں آپ کو آسیز دینے چاہ رہا ہم آپ کا دھنوات کرتے ہی کہ ہمارے جیون میں آپ کی ادھو سکتی اور کار کے لئے ہم آپ کا بہت دل سے دھنوات کرتے ہیں کیونکہ بیتا آپ نے ہمارے جیون میں بھلائی کی ہے اور ہمارے اوپر آپ کی آسیز کے لئے ہم آپ کا دل سے دھنوات کرتے ہیں آپ کے مہان پیار اور دیکھ بھال کے لئے ہم بہت دل سے دھنوات کرتے ہیں آپ کے بریدان کی لئے پیتا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں اور آپ کا دل سے دھنوات کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بھی ستندرتہ اور جیوان ہو پیتا 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 جب ہم آپ کے لئے پریافت دھنوات نہیں کر پاتے ہیں پیتا تو وہاں پر ہماری گلتیوں کو چھما کرے پیتا پرمیسر کیونکہ آپ تو چھما کرنے والے پیتا ہیں اس لئے پیتا ہم آپ دل سے دھنوات کرتے ہیں اس اندر سے سمی کے لئے جو آپ نے ہمارے چین میں دیا ہے اس لئے میرے پیتا جتنے بھی مسیح بھائی بہنے سبی لوگ پرمیسر سے چھما مانگے کہ ہم جانتے ہیں پیتا کہ ہم آپ کا دھنوات نہیں کر پاتے ہیں پیتا اور میرے اپرادوں اور میرے گناہوں کو یہاں پر چھما مانگے کیونکہ پیتا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک اپرادوں اور گناہوں کو وہ چھما کرنے والا شروع شکت امان پر میرے کہ ہماری آنکھوں اور آپ کے دلوں کو نئے سریعے سے استحافت کرنے کے لئے ہماری مدد کریں پیتا پر میرے سر تاکہ ہم اچھے چیزوں کو دیکھ پائیں پیتا پر میرے نئے نئے بیچار جو بھی کسی پر بیماریاں کسی پر دک اور تکلیف ہے مصیبت ہے اس میں پیتا ہماری آپ مدد کرنے والے آپ ہیں پیتا پر میرے سر میرے بچوں کو میرے گھر کو میرے پریبار کو جتنے بھی میرے مسیح بھائی بہن پر پیتا پر میرے سر ان کی جیون کو آپ چھویں پیتا پر میرے سر کیونکہ ان کے ہر ایک کاموں میں پیتا آپ آسیز دینے والے ہیں اسی لئے ہم آپ بہت بہت دھنواد کرتے ہی ہمارے پیارے حیث مسیح کے نام سے ہم آپ مہمہ کرتے ہی اور اس دن کے لئے اور ہر اس یوگ ہیں پیتا پر میرے اس لئے ہم بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں کیونکہ خدا وند آپ نے ہمیں جیون دیا سوانس دیا آپ نے ہمیں سورج چھت رکھا آپ نے ہمیں ہلدی رکھا اس لئے بہت بہت دل سے آپ کا سکریہ یاد کرتے ہی اس لئے میرے پری بہن اور سبی لوگ پر میسر کا دھنواد کریے جتنے بھی آج مسیح بھائی بہن آج پراتنہ کو سن رہے ہیں ان کے گھر میں آسیس آنے والی ہیں ان کے گھر میں گواہی آنے والی ہیں ان کے گھر میں آنے پرکار کی سمجھ ختم ہونے پرمیسر ہے ہمارا پری پرمیسر ہے جسے نے ہمیں جیوان اور سوانس دیا ہے پیتا پرمیسر آج جتنے بھی میرے مسیح اور بھائی اور بہنے ہیں بسواز کریے کہ خدا آپ کے جیوان میں کام کر چکا ہے پیتا پرمیسر انک پرکار کے آسانتی ہے پیتا پرمیسر آپ اسے دور کرنے والے ہیں پیتا پرمیسر اس کے بہت بہت دل سے آپ کا دھنوات کرتا ہوں پرمیسر آپ میرے جیوان میں سکھ اور سانتی اور سست اور سمرد مجھے پردان کریں کیونکہ پیتا پرمیسر میں آپ کے آگے پراتنہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اور ہر پرکار کے نکر آتم بیچار کو دور کیجئے پیتا پرمیسر تمام پرکار کے کلیسوں سے انک پرکار کے دکھ سے انک پرکار کی مسکل گھڑی سے آپ مجھے بچانے والے ہیں پیتا پرمیسر اس لئے ہم آپ کی مہیمہ کرتے ہیں اور آپ کا دھنوات کرتے ہیں پرمیسر کے میرے جیون سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر کے جیون سے انک پرکار کے جن آتم بیچار ہیں اور سکھ ہے پیتا پرمیسر اسے دور کیجئے کہ آپ سب کرنے والے ہیں پیتا پرمیسر آپ من کی بات کو جاننے والے خدا ہیں اس لئے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ پری پرمیسر ہیں آپ سب سے پریم کرنے والے ہیں چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دوسمن ہو سب سے آپ پریم کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دل سے آپ کا دھنواد کرتے ہیں اس ناصری کے نام سے کیونکہ آپ مجھے پیتا پرمیسر سامرد دیتے ہیں پیتا اس کے لئے بہت بہت میں دھنواد کرتا ہوں اور تمام پرکار کی بیماریاں ہمارے سریروں میں ہیں پیتا پرمیسر ہمارے انگوں میں ہیں ہمارے دماغ میں ہمارے مستق میں ہمارے نصوں میں بھرا ہوا ہے پرمیسر آج اسے ہر پرکار کی بیماریوں کو جلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے ہم پرات نہ کرتے ہی آگ ی دیتے ہی مسیح کے نام سے جو چطور سیطان ہمارے جیون میں انہیک پرکار کی برائیوں کو انہیک پرکار کی رکاوٹ کو انہیک پرکار کی بیجنس میں رکاوٹ انہیک پرکار کے کاموں میں رکاوٹ وہ سب خدا اسو مسیح کے نام سے ہم سوپ تھے پتا پرمیس کی میرے ہر کاموں پر پتا مدد کرنے والے آپ شروع شکتی مان پرمیس ہیں اس لئے میرے پری بھائی بینوں آج پرمیس کا دھنوات کریے خدا آپ کے جیون میں جوتی کو جلانے جا رہا ہے آپ کے جیون میں ہر پرکار کی سمشیاں ہر پرکار کے رو ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمشیاں چاہے وہ سردی ہو چاہے جکھام ہو چاہے بخار ہو کسی بھی کاران وقت آج آپ دکت میں ہیں پرمیس سر دھنوات کریے کہ خدا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ دھنوات کرتے ہیں پتہ پرمیس سر انیک پرکار کے کینس سر تمام پرکار کے روگاڑو وشاڑو نربلتاؤں سر آج چاہت کر پرمیس سر سر پرکار کے پیٹ میں درد سیر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد کھون کی کمی ہے پرمیس سر کسی بھی پرکار کے آج ان کی جندگی میں انیک پرکار کی بیماریاں ہو سکتے ہیں پتہ اس کے لئے ہم آگیا دیتے ہیں اس لہو سے آگیا دیتے ہیں جس لہو نے ہمیں بچایا ہے اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اس محاصر کے نام سے میرے جیون سے دور ہو لگوا کے روگی ہیں پتہ پرمیسر سیر میں درد ہے ٹی بی کی بیماری ہے نیند ان کو نہیں آتی پتہ پرمیسر چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ سام ہو دوپہ پرمیسر جو گھبراہٹ کو محسوس کر رہے ہیں پتہ پرمیسر بی پی ان کی بلڈ ہو جاتا ہے پرمیسر اس اور منٹلی پرمیسر کو مانسک روگ کو پتہ پرمیسر جو ہمارے دیماغ میں تناؤ ہوئے پتہ پرمیسر جو ہم چنتی تھے کرجے کو لے کر آج ہم کرجے سے دبے ہیں پتہ پرمیسر اس لئے ہم پراتنہ کرتے ہیں خدا ون کہ میرے مصیبت میں پتہ میرا آپ ساتھ پراتنہ کا اتتر دیتے ہیں اس لئے بہت بہت دل سے دھنوات کرتا ہوں کیونکہ آج میری جنگی کا پھر ایک نیا دن پتہ پرمیسر آپ نے مجھے دکھایا ہے ایک نیا سمیں دیا ہے ایک نیا جیون دیا ہے ایک نئی امید دی ہے ایک نئی سوچ دی ہے اس لئے بہت بہت میں دل سے آپ کا دھنوات کرتا ہوں پرمیسر میں ہمیسہ آپ سے پاتنہ کرتا رہوں گا جب تک میں اس رشتی پر رہوں گا پتہ پرمیسر آپ کے شرنوں پر رہے کر کے پتہ مجھے آسیز ملتی رہے میں لئے آپ سے نمبر اور نیویدن بنتی کرتا ہوں پتہ پرمیسر کہ آپ مجھے آسیز دیں آپ مجھے اپنا بیٹا مانے پتہ پرمیسر کیونکہ آپ مجھے تو ہر ایک دکھ میں ہر تکلیفوں میں میرا ساتھ دینے والے پتہ پرمیسر ہیں آپ تو میرے ایک اچھے دوست ہیں پتہ پرمیسر آپ میرے ایک اچھے پتہ ہیں پتہ پرمیسر آپ تو میرے اچھے ساتھی ہیں پتہ پرمیسر کیونکہ میں کسی سنسارک لوگوں پر بھی سواس نہیں کرتا ہوں پتہ پرمیسر کیونکہ آپ ہی وہ ہیں میرے دوست میرے ساتھی ہوں میرے گھر میرا پریوار میرا سب کچھ پتہ پرمیسر آپ ہیں یدی آپ میرے ساتھ رہیں پتہ پرمیسر تو سب لوگ میرے ساتھ رہیں گے سب لوگ مجھ سے پریم کریں گے یدی آپ مجھ سے مو فیر لیں گے پتہ پرمیسر تو میں کہیں کھا نہیں رہوں گا میں بھٹکتا رہوں گا ہمیں جیوان اور سوان دینی والے پتہ پرمیسر اس کے لئے بہت بہت آپ کا سکریہ یاد کرتے ہیں پتہ پرمیسر آج بڑی آسانی سے میں ہر ایک مسکل گھڑی سے لڑ سکو پتہ پرمیسر ہر ایک پریشانیوں سے میرے اندر اتنی سکتی سامرد دے کہ میں سیطانی طاقت ہر پرکار کی سیطانی چال کو میں سمجھ جاؤں پتہ پرمیسر جو میری جیون میں سیطان کرنے والا ہے پتہ پرمیسر آج میں آپ سے نویدن کرتا ہوں آج میں اپنے دل کو کھول کر کہتا ہوں پتہ پرمیسر کہ مجھے آپ آسیز دیں مجھے برکت دیں مجھے بسوا سے پتہ پرمیسر کی میرے حردے میں آپ آنند کو بھریں گے پتہ پرمیسر اس لئے بہت میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور پتہ پرمیسر میں جانتا ہوں کہ آپ پرمیسر ہیں مجھ سے جو بھی جانے انجانے میں گلتیاں ہو گئی ہیں پتہ پرمیسر اسے چھما کریں پتہ پرمیسر پیکنے میں آپ سے یہی پرات نہ کرتا ہوں پتہ پرمیسر اس سمیں جو بھی چل رہا ہے پتہ پرمیسر میں اس میں بہت جدہ دکھیت ہوں بہت جدہ چنتیت ہوں پتہ پرمیسر میری سدھی لے پتہ پرمیسر جیسے پتہ آپ بیٹیوں کو انہی پرکار کی بیماری کو انہی پرکار کی مردوں کو آپ نے جیویت کیا ہے پتہ پرمیسر اس لئے میں سمپور من سے بسواز کرتا ہوں خدا بند کہ آپ مجھے دیکھ ریک کرنے والے پتہ ہیں آپ میری رچھا اور سرچھا کرنے والے آپ پتہ پرمیسر کیونکہ پتہ پرمیسر آپ نے مردوں کو جیویت کیا تو آج میری جیوان سے حد پرکار کی سمجھ آئیں میں بسواز کرتا ہوں کہ پرمیسر مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جیویت ہوئے ہیں جی اٹھیں پتہ پرمیسر میں آپ کی مہمہ کرتا ہوں کہ دنیا میں سنسار میں ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہمارا جو سچا خدا ہے سچا پرمیسر ہے آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے پتہ پرمیسر اس کے لئے میں بسواز کرتا ہوں کہ آج میرے جیوان سے جو بھی کسی پرکار کی بیماریاں ہیں جو بھی کسی سممندی تھے پتہ پرمیسر جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں میں سبھی کے لئے دعا کرتا ہوں پتہ پرات نہ کرتا ہوں پتہ کہ ان کو آسیز دیں ان کو چھوئے پتہ پرمیسر ان کو سمحلے پتہ پرمیسر اس کے لئے بہت دل سے دھنوات کرتا ہوں آج میرے جیوان مسکل گھڑی آپ پہنچئے پتہ پرمیسر آج میرے بیٹیوں کی جیوان میں میرے بیٹیوں کی جیوان میں ان کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیں پتہ پرمیسر تاکہ وہ آپ کی اراد نہ کر سکیں آپ کے وچن پر چل سکیں آپ کی سکیں آپ کے کاموں کو آگے تک بڑھا سکیں پتہ پرمیسر دوسروں تک سیر کر سکیں پتہ پرمیسر ان کو اتنی سامرث دیں اتنی گیان دیں اتنی بھدھی دیں اتنی سمجھ دیں پتہ پرمیسر کی میرے ہر ایک پرکار کے جو جیوان میں پرابلم ساتھ ہیں چاہے وہ پولیس ہو کوٹ کا چہری ہو مقدمہ ہو پتہ پرمیسر میں آپ کا آدھر اور آپ سممان کرتا ہوں کہ پتہ آپ میرے ہر ایک کاموں میں میرے ساتھ رہیں گے پتہ پرمیسر میں بہت دل سے آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور میری ہاردی کی اچھائے پتہ پرمیسر ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں پتہ پرمیسر آپ مجھ سے پریم کرنے والے خدا ہیں اس کے لئے بہت بہت میں دھنواد کرتا ہوں میری سدھی لے پتہ پرمیسر میرے جیون میں میرے پریوار میں سکھ سانتی دینے جا رہے ہیں پتہ پرمیسر پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ چنت مت کر چنت مت کر کیونکہ جب پرمیسر مردوں کو جیویت کر سکتا ہے تو کیا آپ کی پرمیسر کو پرمیسر ٹھیک نہیں کر سکتا ہے یہی ہمارا بسواس ہے آج ہم پرمیسر پر بسواس رکھتے ہیں تو خدا ہمیں آسیز دیتا ہے ہمیں جیون پوڑ مند سے یہ ہوا آپ کا دھنوا کرتے ہیں کیونکہ خدا ون آپ نے ہمیں چنا ہے پتا پرمیسر آپ نے ہمیں دھیر برکت آسیز دی ہے ہمارے جیون کی ہر پرکار کی پریسانیوں کو آپ نے دور کیا ہے اس آپ کی کار کے لیے پتا پرمیسر آپ کی بھلائی کے لیے پتا پرمیسر ہم پر آسیز کرنے کے لیے پتا ہم آپ بہت دل سے دھنوا کرتے ہیں کیونکہ آپ کے مہان بیٹے گروی اسو مسیق کے نام سے ہم مہمہ کرتے ہیں آپ دھنوا کرتے ہیں کہ ہماری دیکھ کے نام سے مہم کا دھنوا کرتا ہوں کہ پتا آپ نے میری پراتنہ کو ریسیب کیا آپ نے میری پراتنہ کو سنا پتا پرمیسر اس کے لئے بہت دل سے مہم سکھ ریا آدھا کرتا ہوں پتا پرمیسر اور نبی نکرت کریں میرے جیون کو پتا میری آتما کو پتا پرمیسر تاکہ میں اپنی آتما میں بڑھ سک پتا اپنے ساری روپ سے نہیں اپنی آتما میں بڑھ سک پتا اس کے لئے بہت دل سے پرمیسر مسیح کے نام سے آپ کا دھنوا کرتا پرمیسر آمین میرے بھائی 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 اس پراتنہ کو ایک دو بار اور کر یہ خدا آپ کی جیون کو چھونے والا وہ سروی شکتی مان پرمیسر ہے آپ کو آسیز دینے والا وہ پرمیسر ہے اس لئے آپ کو بلکن بھی گھبرانا نہیں ہے بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے اس پراتنہ کے دورہ آپ کی جیون کے ساری سمشی جاؤں کا سمدھان ہوگا خدا عد بھد اور سکتی اور کار کرنے والا پرمیسر ہے بھلائی کرنے والا ہمارا پتہ پرمیسر ہے اور ہماری دیکھ بھال کرنے والا پتہ ہے اور ہمارے لئے اپنے آپ کو بنیدان کیا اس سے بڑی بات ہمارے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے اور جتنے بھی مسی بھائی وین دان یا ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں بہت مسی بھائی وین ایسے ہوتے ہیں کسر ہم دان کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اس کلین نمبر پر آپ دان بھیج سکتے ہیں اپنے اچھا نسار پرمیسر آپ کو اس میں آپ کے گھر میں آپ کے بچوں میں آپ کی پرمیسر مدد کرے گا آپ کو دھیر و برکت آپ کو آسیز دینے والا وہ شروع شکتی مان ہیں ایسو ناصری کے نام سے پتہ آمین